دیمیترہ زلے میں کسانوں کو لگتار پراکریتک آپدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں جنبری میں بارش نے کسانوں کو نقصان پہنچایا وہی فروری مارج میں اولہ ورشتی سے چینی کی فصل چوپٹ ہو گئی حالانکہ زلے پرشیاسن نے سروے کر آیا ہے مگر کسان پر سے چھے ماہ سے معافظہ کا انتظار کر رہے ہیں یا ہی نہیں تو زلے میں پچپن ہزار اکڑ میں کی گئی سویا بین کی فصل بھی پوری طریقے سے بارش اور کھیٹ کی بھیٹ چڑھ گئی ہے ایسے میں زلے میں ستر اصی کروڑ کی سویا بین کی شتی ہونے کی سمبھاڑنا جتائی جا رہی ہے ایک تو موسیق روگ لگا ہوئے ہیں اس کو کھلانے کا کام ٹرنسیشن کا وائک پلائی کرتی ہے اس وائک پلائی کو ہم کو کنٹرول کرنے سے آپ کو موسیق کنٹرول ہوگا تو وائک پلائی کے لئے ہم اوہیڈا پلوپک یا خیو مہتر جانتی ہے یا ایسے کامیوپک کھل دوائی کو کیوں کر سکتے ہیں پوستے کیا ہوتا ہے کہ جو آگے موسیق روگ ہیں وہ کھلنے سے روچ جاتے ہیں اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سوراسمتہ دلپ ساہو فون لائن پر جو گئے ہیں دلپ کسانوں پر دوہری مار پڑ رہی ہے ایسے میں جو ذمہ دار ہیں آخر کب تک لا پروہ بنے رہیں گے دلپ کسانوں کی مار مار ہو رہی ہے اس میں کسانوں کی ہانی ہو رہی ہے بڑی طرح سے جیسے ساتھ سن پر کسان کی ان کے پر کچھ دھان جائے دیا ہی آ رہا ہے نہ ان کو بیما کے راستی کے لئے بھی تک کچھ بولا گیا ہے نہ ان کے بڑا سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ان کسانوں کو کس طریقے پریشانی ہوتی ہے اور جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کرنے کے لئے وہ سرکار سے گوھار لگاتے بھی ہیں تو میڈییٹرز یعنی جو ذمہ دار ادھکاری ہیں وہ اس اور سدھ نہیں لیتے جس کا خامیازہ کسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے ایسے کتنے معاملے ابھی تک دلپ سامنے آئے ہیں جہاں پر کسانوں نے مدد کی گوھار لگائی ہو سروے کے لئے کہا ہو کہ سروے کر لیا جائے تو ہمیں اچت معافضہ مل جائے تو ایسے کتنے معاملے ہیں جنہیں جس کی اور روخی نہیں کیا گیا دھیان دینوں کو لے کر ایسے پورے دیلے کا معاملہ ہے ایسے کئی ایسے سکھایت کریکٹر سے کر دیا ہے ایری کتھن والے سے کر دیا ہے جس سے لگتار کسان سکھایت پٹواری کو بھیج رہے ہیں تفصیل دار کو بوٹ رہے ہیں لیکن سروے تو کر لیتے ہیں لیکن وہاں تک جانے پر نہ ان کے راتی مل پاتی ہے نہ ان کے بیما ہو پاتا ہے ایسے میں پورے ساتن پرسل کی لپروہ ہی سامنے آ رہی ہیں اب دلیب کیونکہ آپ اس پورے معاملے کو گنبیرتا سے دیکھ رہے ہیں پورا جائزہ لے رہے ہیں تو ایسے میں جو سمبندت ادھیکاری ہیں کیا ان سے بھی آپ کی باتچیت ہو پائی ہے جیسا کہ ذکر آپ نے دلیب کیا کہ سروے بھی کرا لیا جاتا ہے لیکن این موقع پر جو اچت محافظہ ہے وہ کسانوں کو نہیں مل پاتا ہے تو اگر ادھیکارک طور پر ایک لسٹ بقاعدہ تیار کی جاتی ہے کہ سروے کرانے کے بعد میں اتنے اتنے کسانوں کو معافظہ نہیں ملائے تو اگر ادھیکارک طور پر بھی بات کر لی جائے تو ان کے آکڑے کتنے کہتے ہیں کم سے کم اس بات کو وہ مان رہے ہیں یا نہیں کہ کسان پریشان ہیں لیکن جیلے میں 70-70 کرو روبے کے سوئے بھی ان کی ستی ہوئی ہے جس میں کسان تو مان تو رہے ہیں لیکن یہ ادھیکاری کے اوپر ہے پورے ڈیپینڈ یہ بھیمہ کرتے ہیں کئی ایسا بار ہوئے ہیں بھیمت کر لیتے ہیں لیکن وہاں تک بہت چی نہیں پاتا جہاں پر وہ ان کو راستی ملنا تھی ہے ان کو بار بار گھوم رہا جاتا ہے تمہارا بھیمت ہی ہوا ہے یا ان کو گھمائی جاتا ہے کہ آج کرنا یا پرسو آنا ایسا بول گئے برسوڑا سفر پر ہم کی پوری گھمائی گول ملکی بات ہو رہی ہے دیکھے دلیپ اگر ایسے کسانوں کے ساتھ میں جو ہے اندیکھی کی جائے گی تو ظاہر ہے ہمارا کام بھی بنتا ہے کہ ہم ایسے مددوں کو اٹھا کر کہ سواراج ایکسپرس کے مادہم سے دنیا کے سامنے رکھیں لیکن ایک ذمہ داری ان کسانوں کی بھی بنتی ہے کہ اگر آدھکاری نہیں سن رہے ہیں تو وہ گراندولن کریں ایک جو ٹھوکر آباز اٹھائیں تو ایسا کوئی آندولن کا مند بنا رہے ہیں کیا کسان دیکھیں ہمارے یہاں بیمیترہ جیہاں ایک کسان پرزان دیت ہے اور یہاں کے کسی منتری ربین چوبے جی ہے یہاں کے جو اندرک آئے کسان کے دوارے کئی بار جککہ جام کیا گیا ہے دھرنا پرسن کیا گیا ہے لیکن ابھی تک دیکھیں یہاں جیسے تماتر کی کھیتی ہے ایہل کی چنے کی ایہل کی یہاں بہت پیداوار ہوتی ہے لیکن کئی بار ایسا ہاتھال کر چکے ہیں یہ لوگ کئی گرامیڑ راستہ جام کر چکے ہیں لیکن ابھی تک دوار سے کوئی کچھ نہیں ہوا ہے اور آگامی وقت کے لیے انتیم کیا چیتاب نہیں دے رہے ہیں کسان کسان بہت ہاں دیکھیں ہماری بات ابھی تک نہیں مانیں گے یا کچھ ہم کو بیما راستی ہے یا پیالتو پرات اکی راستی راستی نہ ملے اس لیے نہیں ملے تو ہم لوگ دھرنا پرزان کریں گے اور کلیکٹر خراب کریں گے نہیں ہوگا تو ہم لوگ آر اوپر جا سکتے ہیں چلیے بہت شکریہ تمام جانکارے کے لیے دلپ عوید کاروبا